خیر اس اہلکار نے پراہراست رشوت نہیں لی تھی اور نہیں یہ گھٹائی اور جھوٹ سے کام لے رہا تھا جس کام کے لئے آپ لوگوں کو بھیجا تھا جس کام کے لئے ہمارے ٹیکسوں میں سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے وہ کام آپ بریشت کے لئے کروانے کی اجازت دے رہے سچ بولیں گے تو میں سننے کے لئے تیار ہوں میں بھی بزوں میں ہی ہوں نماز کی تیاری کر رہا ہوں میں ان بھائیوں کو جانتا ہی گا کہ بھائی کے پاس آئے تھے بھائی سے باچھے آپ نے کہا نا کہ بس جب دھیل کر لی آپ نے تو بس ٹھیک ہے زبان ہو گئی خطاق کے سامنے ہی بات ہوئی اب ہماری گاڑی نہیں جائے گا ہمارا بندہ نہیں جائے گا یہ بات ہوئی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہا سکتا ہے سپاد ہوئی نہیں ہوئی نماز پڑھ کے آرہے ہیں اگر آپ تو یار کس تو پڑھ کے نماز مجھے تو علم ہی ہے آپ کے سامنے بھیل تو ہو رہی ہے نا یار میں کیا کروں میں سپاہی آدمی میرا اس میں کیا کس ہوں کس کے لئے کام کرتے ہیں تم نے اس میں نہیں بولا اسے چھو گو بھی دیں گے پیسے اس کو بھی دیں گے آپ کے سامنے اس نے نہیں بولا چھو صاحب کو بھی جائیں گے پیسے صاحب کو بتا دیا آپ نے کہا ٹھیک ہے تم نے کہہ داؤ صاحب کو کہ جی میں نے زبان دے دی ہے کہ زبان کٹھا لوں آپ کو خدا کے بندو یہ اس مہک میں کو کیوں قائم کیا گیا ہے بتائیں کس لئے ہے چلیں مجھے بتائیں انٹین کرنشک کیوں ہے بھائی کسی کے لئے نہیں ڈاکومنٹس ان سے طلب کیا تھے پیسے کیوں طلب کیے تھے یہ پیسے لینے کی ویڈیو یار آپ کے سامنے پیسے نہیں ہے کیلئے اس کام کے لئے رکھاوا ہے اوپر سے نیچے تک سب لوگوں کو جو کام آپ نے بھائی روکنا ہے وہی پیسے لے کے اگر کروانے کی اجازت سرپرستی کرو گے تو بند کر دو یہ تھانے پھر اور شرم کر لو تھوڑی سی یار غیرت بھالو کہ یہ غلط نہیں ہوئی ہے مجھ سے چلیں حقیقت بتاؤ کہ جی اوپر تک لیتے ہیں پیسے میرا میری کو تنخواہی ہے جو میرے پاس ہاتھ کی تم کس طرح قرارنٹی دے سکتے ہو کہ کوئی موبائل نہیں جائے گی کوئی پولیس پالا نہیں جائے گا کوئی موٹر سائکل نہیں جائے گی وہاں پہ آپ کی سائٹ پہ ایک بار ڈیل کر لیں جو یہ جو آج پچاس لینے کیلئے بھلایا تھا یہ بھی سارے خود رکھنے پہ بھلایا کس کیلئے تھا خباری ساری فون کی ہر چیز کی ریکارڈ ہیں خدا کر آدمی بہت کچھ ہو بے شرم بچے بچے ہیں کوئی دیکھیں گے کیا کوئی فخر کریں گے تم پر نہیں شرمینگی کی باتیں بھگئے سچ ہے جو دو بھی یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے بول تو جھوٹ ہے بول تو آزان ہو رہی تھی کہے تو اللہ کو حضر نازدہ کہ ہمیں ڈراما کیے کچھ ہی دیل میں ایسے چو فیضان شیخ بھی انٹی انکروچمنٹ پولیس اسٹیشن پہنچ گئے اس کارروائی سے پہلے ہم نے اپنے طور پر جو تحقیق کی تھی اس کے مطابق کی ایسے چو ان کے بارے میں پہلے سے موجود ہماری معلومات کو مزید تقویت ملی اگر ایک آدمی تھانے کے اندر بیٹھ کر ہی ہم تو تجاوزات کی خلاف اگر وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے تو یہ کیسے کون پکڑے گا اس کو ہمارا تو کام ہی نہیں ہے نا یہ تو اصولاً ایک جو ہائرائرکی بنی ہو یہ ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی اس کو ایک تو نظر رکھنی شاہیے ہمارا میرے پاس جب تک ایویڈنس نہیں ہے اس میں الزام لگا نہیں سکتا کہ ایس میں حسے دار ہیں ڈیس میں ساب بھی حسے دار ہیں ڈیریکٹر ساب بھی پاسے لیتے ہیں مگر ایک بندہ کہہ رہا ہے ہمارے دھڑھلے سے کہہ رہا ہمارے ڈپارٹمنٹ کی موبائل نہیں جائے گی ہمارے دپارٹمنٹ کی جس طرح وہ ڈپارٹمنٹ کا باپ ہے ایسے کہہ رہا ہے اگر یہ بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اپنے پیسوں کے لئے کچھ بھی کہہ سکتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں ایکسٹر ہر کوئی بولتا ہے عام تاثر تو یہی جائے گا مچارا ریڈی والا، ٹھیلے والا جو غریب نہیں پیسے دے سکتا اس کے خلاف اور یہ جو پیسے دے دیتا ہے اس کو گارنٹی دے رہا آپ کا بندہ آپ کے ڈپنی ڈیریکٹر کے کمرے میں بیٹھ کے جناب ہمارے ڈپارمنٹ سے کوئی بندہ نہیں جائے گا ایک روی پر میں آپ میں آپ کو بیسے ہی بہت بڑا فرند ہوں میں آپ کو فیس بک پہ بھی کر رہتا ہوں مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ جس ادھر آئے ہیں تو کسی فیکس کے بنیاد پر آئے ہیں فیکس کے ساتھ ہوں جو بھی ڈپارمنٹ ابھی ہم پا کرتے ہیں جس کا کام کرپشن روکنا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے جس کا کام انکروشمنٹ روکنا ہے اس کے الگار کہیں آپ کر لیں اپنی تو اللہ جانتا ہے اور میں اپنی ایک گارنٹی دے سکتا انٹی انکروچ میں ایک پولیس سٹیشن بنایا ہے دس اپکیشن سسٹ کے پاس جاتے ہیں ڈیریکٹر کے پاس جاتے ہیں تاریخ جہرز صاحب اس کے اوپر دیکھتے ہیں وہ اس کے اوپر مجھے مارک کرتے ہیں آپ اس کو دیکھ لو ٹھیک ہے اس کو یہ کر لو اب یہ کمپلین پہ گیا ہے کسی نے اس کو بول دیا ہے یہ پروڈیا ہے کانچا مل سکتا ہے یہ پیسے دے دیتا ہے کیونکہ ان کی بھی اس سے بہت جاتے ہیں دس لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں تو بھی کیونکہ ہمارے اکتیارات جو ہیں وہ جس طرح ہیں ہم ایف آئر کارتے ہیں وہ ایسی اور مکتیارکار کی منتعیت میں کارتے ہیں ایس ایس پی تارک دھارے جو جو پولیس افسران میں مستعد اور باوقار پولیس افسر کے طور پر جانے جاتے ہیں وہ ہماری کارروائی کے پہلے لمحے سے آخر تک ٹیم سریعام سے رابطے میں رہے ہیں اور اسی لمحے دونوں اہلکاروں کو موطل کر کے سخت کارروائی کا حکم دیا جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر ادارے یا ہر محکمے میں سب کے سب لوگ مرے نہیں ہوتے ہیں یہ اچھے لوگوں کا ہی صدقہ ہے کہ وطن عزیز کسی نہ کسی طور آگے بڑھتا جا رہا ہے لیکن ایسا زیادہ دیر نہیں چلے گا اگر ادارہ جاتی انقلاب نہ لایا گیا اگر محکموں اور اداروں کو شفاف اور ثابتے کے مطابق نہ بنایا گیا حالیہ بارشوں میں ہونے والی تباہی کی مثال ہی لے لیجئے پچھلی کچھ دہائیوں میں اگر ان صدادہ تجابزات کا یہ محکمہ اپنا کام ٹھیک طرح سے کر رہا ہوتا تو آج اس شہر کی حالت یہ نہ ہوتی ہے تین سرعام افراد اور اداروں کی سمت درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہم پھر کہتے ہیں کہ تبدیلی اوپر کی سطح سے نہیں آئے گا اس ملک میں انقلاب تب آئے گا جب اس ملک کا عام آدمی بتلے گا اور انشاءاللہ وہ دن بہت جلد آئے گا ہم نے چار ہمتے ہیں ہمارے ساتھ ایک مرتبہ آپ نے جو بیٹھ کے پیل کر لی ایسے ٹھو کو بن جائیں گے خموش کر جائیں گے جو کام آپ نے بھائی بھوکنا ہے وہی پیسے لے کروانے کی اجازت سرپرستی کروگے تو بند کر دو یہ تھانے پھر وہ نہیں ریٹھا میرے بچوں نے کہیں جوان ہونا ہے جب وہ بڑا ہوگا تو اس کو بھٹکا ملے گا یہاں پہ ایردگرد آرام سے اس کو منشیات ملے گا ایردگرد یہاں سے آرام سے ایسے لوگ زمیدار نہیں ہوں گے اس کے ساتھ وہ ہے کوئی یار کیا پہ ایردگرد موسیقی موسیقی